تحریک انصاف کا بلہ پشاور کی ہائی کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دیے جانے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے پر پی ٹی آئی کل پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہے پریڈیشن تیار کر لی گئی بیرسٹر گوھر خان کل دائر کریں گے عدالت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدا کی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کوشش ہوگی درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جائے پی ٹی آئی پارلیمنٹینین کو بلنے کا نشان دینے کی پیشکش کی گئی مگر میں نے صاف انکار کر دیا پرویس خطک کا بڑا دعویٰ بولے بانیے چرمین نے پتھانوں کو بے وقف سمجھ رکھا ہے آٹھ فروری کو مخالفین کو تاریخی شکست ہوگی کیا سی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اسے پہلے اپنے لئے میدان دیکھتے یہ کوئی کفر نہیں ہے کوئی قرآن کا لہوا الفاظ نہیں ہے یہاں پر ایک عجیب بات ہے پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کرتا ہے میں نے تو اپنی پارٹی بنائی کوئی حمد کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائی میں تو ان کو چیننج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں یہ جو پتھان ہمارے ان کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے ہم نے اسے کہہ بیٹھ ہویا ہم تو میدان میں مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دی میں نے ریٹن دیا ہوئی کہ مجھے نہیں چلی ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے یہ یاد رکھنا ہر تاریخ پرویس خٹک کا بیان الیکشن کمیشن کی فوری وضاحت ترجمان الیکشن کمیشن نے تردید کر دی کہا پرویس خٹک سمیت بلے کا نشان کسی بھی پارٹی کو دینے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی آپ کو بتائیں پرویس خٹک کا یہ بیان جو آپ نے سنا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی فوری وضاحت بھی آگئی ترجمان الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہے کہا پرویس خٹک سمیت بلے کا نشان کسی بھی پارٹی کو دینے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے تحریک انصاف کا بلہ پشاور کی ہائی کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دی جانے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے پر پی ٹی آئی کل پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہے پریڈیشن تیار کر لی گئی بیرسٹر گوھر خان کل دائر کریں گے عدالت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اکر ادم قرار دینے کی استعداد کی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کوشش ہوگی درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جائے پی ٹی آئی پارلیمنٹینین کو بلے کا نشان دینے کی پیشکش کی گئی مگر میں نے صاف انکار کر دیا پرویس خٹک کا بڑا دعویٰ بولے بانیے چرمین نے پتھانوں کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے آٹھ فروری کو مخالفین کو تاریخی شکست ہوگی اپنے لئے میدان دیکھتے ہیں یہ کوئی کفر نہیں ہے کوئی قرآن کا لہوا الفار نہیں ہے یہاں پر ایک عجیب بات ہے پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کرتا ہے میں نے تو اپنی پارٹی بنائی کوئی حمد کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائی میں تو ان کو چیننج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں یہ جو پتھان ہمارے ان کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے ہم نے اسے کیا بیٹھ ہویا رہا ہم تو میدان میں مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دی میں نے ریٹن دیا ہوگا کہ مجھے نہیں چھوڑ ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں یہ جی یاد رکھنا ہر تاریخ کو پرویز خٹک کا بیان الیکشن کمیشن کی فوری وضاحت ترجمان الیکشن کمیشن نے تردید کر دی کہا پرویز خٹک سمیت بلے کا نشان کسی بھی پارٹی کو دینے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی آپ کو بتائیں پرویز خٹک کا یہ بیان جو آپ نے سنا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی فوری وضاحت بھی آ گئی ترجمان الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہے کہا پرویز خٹک سمیت بلے کا نشان کسی بھی پارٹی کو دینے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے